سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اور وہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے یہی فرق ہے developing اور developed nations کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق vision کا ہے فرق سوچ کا ہے فرق approach کا ہے فرق یہ ہے کہ آپ نے یہ تیع کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو plan کیسے کرنا ہے آپ نے یہ تیع کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی generations کو save کیسے کرنا ہے آپ نے اپنی generations کو progress کرانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم 73 سال سے ایک ہی قسم کا سسٹم لے کر چل رہے ہیں ہم 73 سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بارش آتی ہے پانی آتا ہے بارش گزر جاتی ہے پانی چلا جاتا ہے لوگ ڈوبتے ہیں پھٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ سلسلہ ہے جو ہر سال ہوتا ہے یعنی جون سے ستمبر تک کا جو ایک خاص تینیور ہے جسے منسون کا تینیور کہا جاتا ہے اس تینیور کے اندر آپ کو بھی پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک سیلابی کیفیت ہوتی ہے لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں چھتیں گر جاتی ہیں چند اموات ہوتی ہیں شاید بعض اوقات بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر نظام زندگی دوبارہ سے ٹھیک سے چل پڑتا ہے اور جس نے فیصلے لینے ہوتے ہیں جس نے ڈیسیئنز لینے ہوتے ہیں جس نے اپنے ویجن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے وہ جو تمام ذمہ دار کہلائے جا سکتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک کے اوپر ملبہ ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈالتا ہے اسی دھما چوکڑی کے اندر سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور آج تہتر سال بعد بھی ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں آج بھی کراچی ڈوب رہا ہے آج بھی ساؤت پنجاب کے اندر معاملات اسی طرح سے ہیں اب بارشیں ہو رہی ہیں اور ان بارشوں نے پھر ڈوبو دینا ہے اور پھر ہم نے سوچنا ہے کہ یار کاش ہم نے کاش ہم نے کوئی ڈیم بنا لیا ہوتا تو اس پانی کو ہم سٹوریج کی طرف لے کے جا سکتے تھے اس سے ہم ہائیڈرو الیکٹر پاور جنریشن کی طرف جا سکتے تھے نہیں جاتے کیونکہ ہمارے اندر وہ ویجنری سوچ نہیں ہیں تب ہی ہم انڈر ڈیویلپڈ کنٹری ہیں تب ہی ہم تھرڈ ورڈ کنٹری ہیں میں اپنے تمام گیس پینلیس کو ویلکم کرتا ہوں جناب نظیر لغاری صاحب سینئر تجزیہکار ہمارے استاد کوترم ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آمیر زیا صاحب سینئر تجزیہکار اینکر پرسن اور ہمارے منٹورز میں سے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ پی جے میر صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے اور معروف بلاغر تجزیہکار ملیہ حاشمی بھی ہمارے ساتھ سکائپ لنپ پر موجود ہیں آپ کے بہت شکریہ سب سے پہلے آمیر زیا صاحب ہماری ترجیحات کیا ہے مونسون کا سیزن آتا ہے ہر سال کئی علاقے بہا کر لے جاتا ہے کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں شہر کے شہر اس میں دریا برد ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں گے اگلے سال شاید کوئی ڈیم وغیرہ بن جائے بنتا بنتا کچھ نہیں ہے وہی ایک جو لارا لپا چل رہا ہے ایک عرصے سے تیتر سال سے وہی چلے جا رہا ہے تو ہماری پراریٹیز کیا ہے سر بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ہماری مسئلہ ترجیحات کا ہے میں نے کئی جگہ پر اس بات کو پورٹ کیا ہے کہ ہمارے کولمیس ہوا کرتے ہیں تو ہمارے قریشی تحاف انہوں نے انیس سوے قیابت پر ایک مضمون لکھا تھا کراچی کا کراچی کی بارشوں پر انگریزی زبان میں وہی مندر کشی آج بھی ہوتی وہی مندر نامہ ہوتا ہے کہ بجلی کتاریں ڈھوٹی ہیں علاقے ڈھوٹ چکے ہیں سڑکیں غرق ہو گئی ہیں گاڑیاں پھسیویں ہیں اور آبادیاں جو ہیں وہ پوری پوری آپ دیکھیں گے کہ بال جو ہیں وہ پازی رہاب آ جاتی ہیں تو آپ خود جیسا آپ نے فرمایا کہ تہتر برس ہو گئے اور ہم جو ہے نکاسی آپ کا مسئلہ جو ہے حل نہیں کر پا رہے بہت سارے سوالات ہیں اس میں مجھے یاد ہے کہ جو مہر کراچی ہیں ویسی مختر صاحب وہ تو ایک بڑا بے بس سے مہر ہیں انہوں نے بائیس جون کو بھی اس میں بائیس جون کو انہوں نے پریس کانفرنس کی ایک کس جون کو اس میں انہوں نے کہا جی کراچی میں اربن فلیڈنگ ہوگی پیش گوئی کی اور ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ خود اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر پا رہے تو ان کا کہنا تو ان کے پاس حسائل نہیں ہے اور جو ہمارے برساتی نالے ہیں اس میں پورا کرکٹ اتنا ڈال دیا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے جو صوبائی حکمت کے پاس ہے تو بات یہ کہ یہاں پر آوے کا آوہ ٹیڑا ہے آپ میر سے پوچھیں گے وہ صوبے کی ذمہ داری طرار دے گا صوبے کے لوگوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے شہریوں میں کوئی ہے شعور نہیں ہے چیزوں کو چلانے کا تو بھائی مسئلہ ترجیحات کا ہے اور ترجیحات تو ہمیں راپک سائنس نہیں چاہیے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اس کو تو بہت اس ملان سے ہو سکتا ہے دنیا کے بڑے شہروں میں ہو چکا ہے کہ آپ کو صرف نکاسی آپ کا بندوبست کرنا ہے ہم تیتر برس سے نہیں کرتے تو اس سے زیادہ اور کیسے بات کی کیا کہتے ہوگی کہ ہمارے حکمرانوں کی جو ترجیحات ہیں وہ ایک تو غلط ہیں اس کے اوپر لیب سرویس بھی دیتے ہیں تو اس کے لیے عملی اقدامات نہیں کرتے پیسے لگاتے ہیں کہاں جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا نظیر لغاری صاحب کی طرف جاؤں گا لغاری صاحب کرونا کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے ہاں کرونا سے نبردازمہ ہونے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں وفاق سندھ سے لڑ رہا ہے سندھ وفاق سے لڑ رہا ہے اور اسی طرح سے دیگر اگر معاملات آتے ہیں تو اس میں بھی سلسلہ ایسا ہی ہے اور پھر سب سے بڑا علمیہ یہ کہ آفت آئے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آئی ہے اور اگر وہ صحیح طریقے سے گزر جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے ہم اس سے نکل گئے بڑی اچھی بات ہے لیکن اللہ نے ہمیں عقل بھی تو دیئے نا سر کہ اگر آپ پلان کریں ویجنری ہو کر سوچیں اور قیادت بروٹل ڈیسیئنز لے تو آج ہم یہ مونسون کا رونا نر ہو رہے ہوتے آج کچھ ڈیمز ہوتے ہمارے پاس جس پہ ہم پانی سٹور کر پاتے ہمارے ہائیڈرو الیکٹر پاور سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بجلی کے مسائل نہ ہوتے کراچی بھی اور دیزے شہروں میں بھی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہمارے پاس پلاننگ کا بہت بڑا فقدان رہا ہے ہم بہت سے چیزوں کو منیج نہیں کر سکے ہیں جیسے آمیر دیاز صاحب کہتے ہیں کہ ہم شہروں میں نالوں کی صفائی نہیں کر سکے ہیں یہ ایک ایسا معمول کا کام ہونا چاہیے تھا کہ جس میں آپ باقاعدگی سے ایک پورا ڈیپارٹمنٹ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وہاں سے نالوں کی صفائی کرتا رہتا مگر ہم نے اس کے طرف کوئی توجہ نہیں کی اور ہماری حکومتوں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا اچھا پھر شہر کی اونرشپ لینی چاہیے آپ بھی جو بھی رول کر رہا ہے جس نے بھی گوان کرنا ہے وہ شہر کی اونرشپ تو لے نا میں ایک دفعہ سی لنکا میں تھا کولمبو سٹی میں ساری رات بارش ہوئی اور میں وہاں ہوتل میں لاؤبی میں جا کر ساری رات بارش دیکھتا رہا اور میرا یہ خیال تھا کہ صبح اخبارات دیکھوں گا بھرے ہوئے ہوں گے پورا شہر ڈوب گیا ہوگا پورے شہر کے اندر کشتیاں چال رہی ہوں گی کیونکہ اتنی موسردھار بارش تھی میں نے ایسی بارش یہاں کراچی میں بھی نہیں دیکھی جب صبح ہوئی تو مجھے حیرت اس بات پر ہوئی ہے کہ خبر وہاں پر ایک سنگل کارمی خبر بھی نہیں تھی کہ یہاں شہر میں بارش بھی ہوئی ہے اور پھر اس طرح سے مینیجتا شہر میں نکلے تو لگا تو یہاں تو بارش ہی نہیں ہوئی ہے اگر سری لنکا جیسا ملک جو ہے وہ کولمبو میں بارش کو مینیج کر سکتا ہے وہاں پر اس کے پاس اگر نکاسی ہے آپ کا بندوبست ہو سکتا ہے تو کراچی جیسے شہر کو جو کراچی آپ کا آپ کی ریڑ کی ہڈی ہے معیشت میں ہم اس کی اونرشپ نہیں لیتے ہیں ہماری کوئی بھی آج ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی آج ہے اس کو صرف یہ نکلتے ہیں کہ اس گائے سے ہم دودھ نکالیں گے گائے کو کچھ کھلانا بھی تو ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ بڑا بھائی کھلائے گا یا چھوٹا بھائی کھلائے گا اور وہ اس کا حساب کرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمیشہ الپلاننگ کی گئی ہے بہت سے چیزوں میں ڈیمز میں بھی ہم نے بہت غلط پلاننگ کیا ہے لگائی صاحب کتا کلامی کی معذرت کتا کلامی کی معذرت الپلاننگ کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں میں تو بطور سٹوڈینڈ آف جرنلزم میں تو سمجھتا ہوں پلاننگ نام کی کوئی چیز نہیں آپ الپلاننگ کہتے ہیں اس کو پلاننگ کہاں سے پلاننگ ادرک کی طرح شہر پھیل رہا ہے جہاں سے چاہتے ہیں آبادی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پلاننگ کہاں کی پلاننگ ہے سر یہ الپلاننگ بھی ہو تو کہیں سے نظر تو آئے کہ الپلاننگ ہے نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکل نہیں ہے الپلاننگ کا مطلب ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی اس کی کسی بھی قسم کا کوئی منصوبہ ایسا نہیں ہے یہ ڈیمز کے سلسلے میں بھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اگر چاہتے تو کانٹروورشل چیزیں نہ بنتی ہیں اور جا کر وہاں سے ڈیم بناتے ہیں آج آپ بھاشا کی طرف بات کر رہے ہیں آپ پہلی بھاشا کی طرف جل جاتے ہیں میں لیکن میں اور بات کرتا ہوں آپ کو ڈیم کی ضرورت کیوں پیش ہے اس لیے کہ آپ نے اپنے تین ڈریاں بیٹھ دیئے پہلے تو خدا کے باس سے اس بات کی تو انکواری کروائے نا کہ تین ڈریاں آپ نے کیوں بیچے آپ نے کیسے مان لیا تھا جو آپ کا فروز پر کا ہیڈ ورکس تھا کہ وہ انڈیا کی اونرشپ ہے انڈیا نے آپ کا پانی بند کیا آپ سے لکھوا لیا کہ جناب یہ ہماری ملکت ہے جبکہ ان کی ملکت نہیں تھا جواللال نہرو نے پہلے سال آپ کا پانی بند کیا اور آپ کی جو حکمران اشرافیہ تھی قیدی آزم کا انتقال ہو چکا تھا اس کے بعد جو تھے وہ معاملات کو نہیں سبھال سکے اور ایک ایسا آدمی بھیجا آپ پاشی کا سیکٹی انڈیا سے مذاکرات کرنے کے لیے جو کراس پر ہوتا انڈیا کے طرف سے جو ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا دونوں کراس پر ہوتے انہیں کہا یار چھڑو نا کر لو نا کہ تسی مان لو نا کہ سادہ حصہ انڈیا دا یہ ہیٹ ورکس جڑا ہے فیروز پر اچھا جی مان لینے ہیں کوئی نیا سی لکھ دینے ہیں اوہ بھائی کیوں کر رہے ہو یہ قوموں کے مفادات کا سادہ کیوں کر رہے ہیں اچھا پھر یوجین جو ہے وہ انیس سو انچاس سے لے کر انیس سو باسٹ تک ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ رہا اور اس کا ایک ہی جنڈہ تھا کہ وہ پاکستان کے دھریاں انڈیا کے ہاتھوں پر روکت کے کوئی سیویلین تیار نہیں تھا اور حکومتیں بھی اسی لئے بدلتی رہیں کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی چودری محمد علی کبھی بوگرا کبھی جو ہے وہ چندریگار آ رہا ہے کبھی سوروردی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی فیروز خانون آ رہا ہے اس لئے آ رہے تھے کہ امریکہ کا دباؤ تھا ورلڈ بینک کا دباؤ تھا کہ جناب آپ اپنے دریاں بیچیں اسی طرح سے کشمیر کا معاملہ تھا ہمارے ساتھ مذات کیا گیا ہے ہمارے حکمرانہ شراب کیا نہیں کیا تھا لگاری صاحب لگاری صاحب وہ یہ فیصلے کر رہے تھے کہ کہاں سے ہم نے وہاں سے تو صاف نظر آ رہا تھا جب یہ لوگ مجاہدین پہنچ چکے تھے سرینگر پر اور بالکل سامنے سرینگر کا ائرپورٹ نظر آ رہا تھا اور کہا کہ نہیں واپس آ جو لگاری صاحب ایک لیپ نے کہا کہ دریاں بیچ دیئے گیا ہے جس طرح آپ نے کہا کشمیر کے معاملے کے پر ہم سنجیدہ نہیں تھے لیکن سنجیدگی ہماری ڈیم بنانے کے اوپر کب تھی جو پیسہ ابھی چندے کی صورت میں ڈیم کے لیے آیا وہ کدھر گیا ہر سال بعد ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پانی سٹوریج کیوں نہیں ہو رہا پانی اگر سٹور ہو جاتا تو شاید ہماری نسلوں کے لیے بہتر ہوتا ہے ہم پانی سٹور کر پاتے ہیں لینڈسکیپ ہمارا ویسے ہی ایسا ہے یہاں آفت آنی ہی آنی ہے یہاں سہلاب آنے ہی آنے ہیں تو اس سے نبردازمہ ہونے کے لیے آپ کو خود کچھ پلاننگ بھی تو کرنی ہے نا وہ کیوں نظر نہیں آتی کوئی ویجنری بندہ پولیٹیشنز کو دے لیں یا آمرانہ دور میں دیکھ لیں ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا بلکہ نظیر لغاری صاحب سے دوبارہ کنیٹ کرتے ہیں میں ملیہ کی طرف یہ سوال لے کے جاتا ہوں ملیہ الپلاننگ کا لفظ استعمال کیا لغاری صاحب نے دیکھا جائے تو ترجیحات ہماری قطعی بلکل مختلف ہیں یعنی بلکل برعکس ہیں جس طرح کا ہمارا لینڈسکیپ ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر تو ہونا ہی ہونا ہے یہاں پر تو توفان آنے ہیں یہاں پر سیلاب آنے ہیں لیکن اگر ڈیم نہیں بنیں گے پلاننگ نہیں ہوگی یا پاپولیشن کو کس طرح سے آپ نے پلان کرنا ہے شہروں کو کس طرح پلان کرنا ہے وہ نہیں ہوگا تو پھر تو یہ صورتحال بنے گی ملیہ جی بہت شکریہ جمین دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سالہ سال کی مسئلہ اس لئے حل نہیں ہو سکا بھلے آپ دریاؤں کی بات کریں بھلے آپ انفرسٹرکچر کی بات کریں یا آپ شہروں کی پروپر پلاننگ کی بات کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی حکومت میں آتا ہے اور ہر پلیٹیکل پلٹی جو برسر اقتدار آتی ہے وہ محض اگلے الیکشن کا سوچتی ہے کہ ہمیں جن لوگوں نے فائننس کیا، سپانسر کیا اور ہم پر پیسہ لگا کہ جن انڈیجولز نے ہمیں جیتنے میں مدد کی گراؤن پر ہم نے ان کو کیسے نوازنا ہے ان کی مرضی کے مطابق کیسے پلیٹیکل بھرتیاں کرنی ہے بھلے بیڑا غرب ہو جائے آپ کی اداروں کا اسی لئے تو سرکاری اداروں کو دیمک کی طرح چاٹ گئی آپ کی پلیٹیکل بھرتیاں سو کون سوچتے ہیں یہ باتیں یہ تو وہ سوچے جس کی کوئی آگے کی پلاننگ ہو اب سوا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے بھی بہت بات کیا کرتے تھے کہ میں عوام کا سوچتا ہوں اور عوام میں آج بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ عمران خان ہمارے سگے اگر ایک لیڈر ہمارا سگے اور ہمارا سوچتا ہے تو وہ عمران خان لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مسکتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یا تو ان میں ویجن ہی کمی ہے وہ ویجن ہی شیئر کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کا ہے یا پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کوئی کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے کہ کونسپ کے تحت چل رہے ہیں تو یہ تمام باتیں نغاری صاحب نے بھی بڑا تبدست طریقے سے سامرائز کیا یہ بہت ضروری ہے آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آنے والی جنریشن کیا آسانی ہو وہ فیصلے کرنے چاہئے لیکن وہ فیصلے جمیل ہو کرے گا جس کے نزدیک آنے والی جنریشن پاکستان کی جنریشن کوئی ایسٹ ہوگی جس کی نظر میں جن کے نزدیک صرف ان کا موجودہ ووٹ بینٹ ہی ان کا سب کچھ ہے اوڑنا بچ اوڑنا ان کو کیا ضرورت ہے آگے کا سوچنے کے لئے تو لوکل گورنمنٹ کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے ان کو افیکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے اور ہر شخص کو جمیل بات ایک ہی چیز پر لاکر ہر چیز کی ہر بات کی تان ٹوٹی ہے کہ آپ کتنے اماندار آپ کی سنسیریٹی کیا اس ملک کے ساتھ جو شخص اس ملک کے ساتھ سنسیر ہو گا وہ اگلی جنریشن کا سوچے گا سو ایران خان صاحب ایک مہربانی کریں پوری قوم پر کہ جو کی ڈیسیجن میکنگ رولز ہیں اس پر خدا کے لئے کوئی ایسے لوگوں کو لاکر بٹھائیں کہ جو پاکستان کی عوام کا ایسے ہی سوچتے ہیں جیسے اپنے گھر والوں کا سوچتے ہیں جب تک ڈسکرپینسی ختم نہ ہوئی سوچ کی تب تک کوئی کچھ نہیں ہو سکتا پوائنٹ ٹوائل ٹیکن میں ذرا آمیر صاحب کی طرف آمیر زیا صاحب آپ نے تو پوری زندگی گزار دی اس دشت کی سیاہی میں خاص طور پر ریپورٹنگ کرتے ہوئے مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب کراچی کو ہی لے لیتے ہیں کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر پاپولیشن کے حساب سے ہماری دو شہرائیں ایک تو آپ کی شہرائر فیصل ہو گئی اور دوسری آئے چنگریگر روڈ ہو گئی اور اگر دوہزار چودہ کا ہمارا ریونیو وہاں کا دیکھا جائے تو ون فارٹین بلین ڈالرز تھا اور ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کا دیکھا جائے تو ٹو ہنڈڈ بلین ڈالرز پلس تھا اس شہر کے اندر اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی ڈزاسٹر ہو جاتا ہے یا آتی زدگی کا واقعہ پیش آتا ہے تو صرف دو سنارکلز ہیں اتنی بڑی بلڈنگز میں آتی زدگی کے واقعے پر کابو پانے کے لئے کابو کیا پائیں گے وہ دو سنارکلز کام ہی کہاں آئیں گی اور اس میں سے بھی ایک آج زنگ آلود ہو چکی ہوگی یہ تو سیچویشن ہے چلیں لینڈسکیپ کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں آفت آتی ہے ناگہانی آفت آئے سلاب آئے یا اس کے علاوہ اور مسائل پیدا ہوں لیکن اس سے نبردازمہ ہونے کے لئے آپ کے پاس کوئی پلاننگ کوئی ڈیولپمنٹ کوئی ایسا انسٹیوشن جو اس چیز کو ہینڈل کر سکے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا آمیر صاحب برخال میں آپ کے سوال میں جواب بھی ہے دو الگ الگ ایشوز ہیں ایک ایشوز ہے کہ ڈیمز کی تعمیر کا وہ اس کے لئے ذرے کثیر چاہیے لیکن کراچی میں نکاسی ہے آپ کے لئے آپ کو منیجمنٹ چاہیے آپ کو سنسیریٹی چاہیے اور ڈیولوشن آف پاور چاہیے اس شہر میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچھلے بارہ تیرہ برس سے کونسی جو سیاسی جماعت ہیں وہ حکمران ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کے پاس تمام اختیارات ہیں اچھے اس میں یہ بھی سمجھ بات ہے کہ جب سے سن سالٹ ویس منیجمنٹ بورڈ بنا ہے اس وقت سے کراچی کا بارہ ہزار ٹن پورا اٹھانا جو ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا ہے جو کام پہلے بڑا نومل طریقے سے ہوا کرتا تھا بات ہی کہ ہمارے تو نالوں کے صفائی کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اگر آپ اس پہ کونہ نہ پھیکیں اور سولیڈ بیس اٹھا کر اس کی صحیح جگہ پر اس کو تلف کر دیں تو پھر آپ کے نالے صاف رہیں گے یہاں پر پروبلم یہ کہ آپ ایک ہفتہ صاف کریں اس کے بعد دو ایک بات پھر اس میں کورا آ جائے گا اس میں پھر لوگ جو ہے سمجھ ڈال دیں گے کیوں ڈال دیں گے اس کی وجہی کہ شہر کے اندر اتنا بڑا شہر جیسے کہ آپ نے بلکل ضرورت فرمایا دویا کا ساتھا بڑا شہر وہاں پر پورا اٹھانے کی کوئی کہتے ہیں نا وہ نہیں ہے کوئی سکتم نہیں ہے اور یہ سکتم کس نے لیا آپ کہیں گے جی ضرورت بلکل کیمسی کو چلانا چاہیے لیکن کیمسی سے تو وہ لیا گیا آپ نے کہا جی بلڈنگ بن رہی ہے بہت بڑی بڑی تو پھر آپ لوگوں نے حکومت سندھ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی بنا دیا کراچی کے اختیارات لے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے آپ نے ہائی ڈنسٹی بورڈ بنایا اور ہائی ڈنسٹی بورڈ بنا کے جہاں جن شہرہوں پہ پانسو گرس کا ہزار گرس کا دوزار گرس کا ایک مکان تھا اور آٹھ دس لوگ رہا کرتے تھے آپ نے بڑی بڑی بلڈنگ بنا دی اور کی پیچھے گلی میں کیا صورتحال ہے ہماری اس پر نظر نہیں گاتی تو یہ سارا کا سارا میں سمجھتا ہوں ان پلاننگ نہیں ہے اس میں بددیانتی بھی ہے اس میں کرپشن بھی ہے اس میں عوام دشمنی بھی ہے اس میں وہ بھی ہے کہ آپ اونرشپ نہیں لیتے شہر کی جیسے لغائی صاحب میں فلکل طرح سمجھایا کوئی اونرشپ نہیں لیتا یہاں پر مطلب ہے کہ آپ ایمکیم سے پوچھیں دیں اس کے باوجیو ظاہر ہے کہ وہ اس شہر کے مسئلہ ہل نہیں کرا سکے آپ پیپلز پارٹی سے سوال کریں وہ آئیں بائیں شائع کر دیں گے تو سوال ہی کہ آپ کس سے کریں گے عمران خان صاحب ظاہر ہے کٹھاروی ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی شہر کے لیے کوئی زادہ کام نہیں کر سکتی اگر جیسے انہوں نے ایک بورٹ بنا کے کوشش کر رہے ہیں کرنے کی جو اس پہ حکومت سن کو اتراز ہے تو ہماری ہاتھ جیس اتنی پیچھیدہ ہو گئی ہمارے سسٹم اتنا زیادہ فلوڈ ہو گیا ہے میں تمہیں شایدہ کہتو میں ریڈیکل آدمی ہوں میں کہتو اس کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں اس میں کوئی بھی جو ہے عوام دوست اقدام آپ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ جو حکمران شرافیہ بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنے خمیر کے اندر عوام صرف ایک کیسے ذروکار ہے کہ کس طرح سے اس شہر کو اس ملک کو لوٹا جائے اور جس کا جہاں پہ بس چلتا ہے عوامیر صاحب وہ یہ کام کر کے دکھا رہا ہے تو بھائی یہی چلیں میں یہ لغاری صاحب نہیں نہیں آپ نے بڑا زبردست بولا کافی نہیں آپ بہت زبردست اور بڑا زبردست سمرائز کیا ہے اس کو لغاری صاحب سے میں پوچھ لاتا ہوں لغاری صاحب آمیر زیا صاحب کہتے ہیں کہ سسٹم کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جب سسٹم ریسٹ کرنے کی بات آتی ہے تو بڑے بروٹل ڈیسیئنز لینے ہوتے ہیں لیڈرشپ کوالٹیز نکھر کر سامنے آنی چاہیے جس نے یہ ڈیسیئنز لینے ہیں وہ ڈیسیئنز لے کر دکھائے اور پھر سب سے بڑا علمیہ تو ہمارے ہاں کرپشن کا ہے چاہے وہ فرینشل کرپشن ہو مورل ہو انٹیلیکچول ہو کرپشن تو ہے تو اس سے نبردازمہ ہونا کتنا مشکل کام ہے لگائی صاحب ایک تو یہ ہے کہ آمیر صاحب تو بہت ہی ہمارے ہمارے بہت عزیز دوست بھی ہیں اور ان کا بروٹلیٹی کا جو ان کا کنسپٹ ہے وہ بہت زیادہ شدید ہوتا ہے اور لیکن بعض چیزیں اسی طرح سے کرنے پڑتی ہیں کرنے پڑتی ہیں کہ آپ کو کوئی چیزیں کوئی فیصل لینا پڑتے ہیں لیکن ٹوٹل ان رائٹ ڈائریکشن ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈائریکشن لسٹ لیس پیسلے کرنے لگیں اور ہماری کوئی سہم تو متعین نہ ہو مجھے جن جماعتوں کے پاس سندھ کا رہا ہے اقتدار اب تو پی ٹی آئی بھی اس شہر کی اونرشپ کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں قومی اور صبحی سمبلی کی اس کے پاس ہیں اور وہ اپنے بھی فانس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ہم نے آج تک کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں دیکھ کہ جو پی ٹی آئی کے ان کو دو سال سے کوئی فانس مل رہے ہوں گے کوئی پیسے مل رہے ہوں گے وہ لگ رہے ہوں گے یار شہر میں شہر میں پیپلز پارٹی ایلین کیوں سمجھتی ہے ہمارا اس سے ہی ہمیشہ سوال رہتا ہے یار آپ کراچے کو رول کرتے ہیں آپ نے ستر میں ووٹ لیے تھے ستر میں سترہ میں سے نو سیٹیں پیپلز پارٹی نے لی تھی اور ایک سیٹ جماعت صلاح میں نے لی تھی لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ اس پروپیگنڈے کا شکار رہی کہ ہم تو دوسرے نمبر پر پارٹی رہے ہیں جبکہ وہ ستر کے الیکشن میں سویپ کیا تھا اس نے اور تمام علاقوں سے سدر سے برنس روڈ سے نازم آباد سے اور فائیڈل بی ایریا سے اور نیو کراچی سے تمام علاقوں سے جو ہے اس نے الیکشن کو جیتا تھا بہت سے ارنگی ٹاؤن سے اور دیگر جگہوں سے بلڈیا ٹاؤن سے بہت سی انہوں نے سیٹیں لی تھی لیکن پیپلز پارٹی کو بھوٹو صاحب کے دور میں بہت کچھ ہوا وہ بنا آپ کا عباسی شہید ہسپیٹل بنا اور بن قاسم پورٹ بنا سٹیل میں لگا اور بڑے بڑے پرجیکٹ آئے اور جو ہے وہ انڈسٹریل زون بنا اور اس کے اندر بڑے پرجیکٹ تھے یہ سارا کچھ ہوا پیپلز پارٹی کے دیگر ادوار میں جو ہے وہ کی ایسا میجر پرجیکٹ سامنے نہیں آیا کہ کہیں کہ جناب یہ وہ مثال ہے ابھی میں نے سنایا کہ جناب کوئی دو سو بستروں کا نیا ہسپتال بنانے کے لیے کوئی تجویل آئی ہے پتہ نہیں وہ کس طرح سے بنے گا یا کیا ہوگا لیکن تنجیحات کا تعیون ہونا چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے اور یہ خانہ پوری اور ہمارا یہ شاید آمیر صاحب اس پر بھی بات کریں گے کہ لینڈ کنٹرول کی کیا صورتحال ہے ہماری زمین جو ہے کراٹی شہر کی کہیں کیڈیے کے پاس ہے کہیں کی ایم سی کے پاس ہے کہیں کنٹرول منٹر بورڈ کے پاس ہے کہیں کچھے آبازی کے پاس ہے بلکل صحیح ہے لغاری صاحب اس پہ میں آمیر صاحب کے پاس بھی آتا ہوں آپ کے پاس بھی آتا ہوں ہمارے پاس پورا ابھی ٹائم ہے پی جے میر صاحب سے ابھی ہم کنیکٹ ہو گئے ہیں ڈی ایس ان جی پہ اور کیونکہ اس پارٹ کے اندر ہم نے ڈسکس ترجیحات کے معاملے کو کرنا ہے تو ایک سوال ان سے میں کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر بریک کے بعد اب آئیں گے تو ان چیزوں کو دوبار ڈسکس کر لیں گے پی جے میر صاحب ہماری ترجیحات کیا ہے مونسوم سیزن آ گیا اور ہر دفعہ یہی ہوتا ہے آربن فلڈنگ کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے اور باقی علاقے کھیت کھلیان تباہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیکن ہم ڈیم نہیں بنا پائے ہماری پرائیورٹیز کیا ہے سر ہماری پرائیورٹیز جمیل ایک ہی ہے کہ جب میں پاور میں آؤں تو میرے ہر جگہ ٹھپے لگ جائیں بیگوں پر لگ جائیں دیواروں پر لگ جائیں بینرز لگ جائیں اور میرے ٹھپا چلے ہم نے ابھی جو لگاری صاحب نے بھی بات کی ہے دیکھیں یہ انہوں نے یہ بھٹو صاحب ہو یا نواز شریف یا عمران یا کوئی یہ کوئی آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے it is their right it is their duty to deliver ہم دیکھتے ہیں جی کسی نے وہ کر دیا کسی نے وہ کر دیا ہم انڈیویجولزم پہ جاتے ہیں not as a system کسی نے کر دیا ہم وہ ریفرنس آگیا بھائی اس نے یہ بنا دیا اس نے یہ برا دیا اس نے نیوکلر کر دیا اس نے یہ کر دیا the question arises why are we going on to individuals ہم نے دیکھنا ہے جو بھی گارمنٹ آئے وہ پیپل سیوی ہو پیپل فرینڈلی ہو اور لوگوں کا کام کرے یہاں انڈیویجول آپ لے رہو کہ وہ آپ کے چرچے چلتے ہیں ہر جگہ جو جاتا ہے اپنا پھٹا نام کا لگا دیتا ہے روڈ کھولتا ہے اپنا پھٹا لگا دیتا ہے یار میں نے باہر پہ اس طرح نہیں تنا دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے in comparison to what we do ہم تو یہ نالی کھولتے ہیں وہ نالی کے اوپر اپنا ایک بینر لگ جاتا ہے یہ نالی اسے اس طرح بندے نے بنائی ہے یہ جو انڈیویجولزم ہے ہمارے اندر یہ جو آپ نے سوال کیا ہے this انڈیویجولزم has to go across the board the opposition has to play a constructive role not a destructive role آپ نے بہت destruction دیکھ لیے and because of your پی جے سابتا ہے اپنے کہ اپنے رول پلے کرنا چاہیے کیونکہ یہاں break کا وقت کچھ آتا ہے خواتین ازاز break کے بعد جب باپس آئیں گے تو اپنے رول ہی کی بات ہم کر لیتے ہیں چار بڑے پینلس ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے رول کو ہٹانے کی بات کرتی ہے اپنے رول کو ہٹانے کی بات کرتی ہے ساتھ ملا رہے ہیں اب گورنمنٹ اب کہیں نہیں ٹکنے والی اور اپوزیشن کا اپنا حال یہ ہے کہ ایک طرف بلال بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ملے تو اپی سی ہوگی اور شہباز شریف صاحب ہیں کہ وہ غائب ہیں اور پھر ان کی طرف سے وضاعتیں آتی ہیں کہ وہ ہی چیئر کریں گے اپی سی کو تو یہ معاملات تو یہاں پر یہ ہے یہاں کرونا پینڈیمک کی سیچوئیشن چل رہی ہے لیکن یہاں اپوزیشن آپس میں متحد نہیں ہے اپوزیشن کے اتحاد پر سوالیاں نشانات ہیں اور اس پر بات کرنا بنتی ہے بریک سے پہلے الگ سیگمنٹ تھا جس پر سہر حاصل گفتگو ہوئی اب اس کو آگے لے کر چلتے ہیں نظیر لغاری صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ اپوزیشن کر کے رہی ہے یعنی ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو نہیں چھوڑنا اور گورنمنٹ تو بالکل چل کے نہیں دے رہی ہے دوسری طرف جب اپوزیشن کی اے پی سی کی بات آتی ہے تو کوئی ان میں سے ایک آدھ تو بڑے لیول پر روٹا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ اے پی سی نہ ہونے کے برابر ہو کر رہ جاتی ہے لغاری صاحب اثر میں ہماری جو اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے وہ سگنلز کی طرف دیکھتی ہے کہ کہاں سے اور یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرانس میٹر کہاں ہے اور ٹرانس میٹر سے سگنلز کیسے آتے ہیں اور پھر وہ سگنلز کو دیکھ کر یہ دردت دیکھتی ہے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی ایک طرف کو کبھی دوسری طرف کو تو ان کو سگنلز کا انتظار ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اچھا اے پی سی میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے اے پی سی کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے یہ آزادانہ طور پر اپنے ضمیر کے مطابق اپنے اصولوں کے مطابق اپنے پرنسپلس کے مطابق یہ فیصلے نہیں کر پاتے ہیں یہ مسئلہ حکومت کا بھی ہے اور یہ مسئلہ اپوزیشن کا بھی آئے ہمارے یہاں سیاست جو ہے وہ علائشوں سے پاک نہیں رہی ہے ہماری سیاست کے اندر بہت سے علائشیں آگئی ہیں اور مختلف عجوار میں مختلف قسم کی اس طرح کی خراب چیزیں آتی رہی ہیں اپوزیشن کو پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں فیصلہ کرنا چاہیے اور سگنرز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے صاحب بہدر کیا کہیں گے اور بڑے صاحب بہدر کیا کریں گے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کہیں گے جو ادھر بیٹھے ہیں وہ کیا کہیں گے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے سے اگر آپ کریں گے تو پھر آپ مارسز کی سیاست نہیں کر سکتے لوگوں کی سیاست نہیں کر سکتے لوگوں کو آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ اپنا فیصلہ کریں آپ کو بہت جلدی نہیں ہونے چاہیے کہ ہم ابس جا کر اقتدار سنبھالتے ہیں پہلے تو آپ لوگوں کو تو تیار کریں لوگوں کا اعتبار ختم ہو رہا ہے نا سیاست کے اوپر لوگوں کا مجھے میرے دکھ میرا دکھ اور ہے میرا دکھ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا سیاست پر سیاستی عمل پر اعتبار اٹھ رہا ہے وہ اپنی کریڈیبلیٹی کھو رہے ہیں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ لوگ آپ کے سمجھوتے بازیوں سے بیزار آ چکے ہیں لوگ ان سمجھوتے بازیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور انہیں سیاست میں کوئی نہ کوئی چیز جو ماسز کے لیے ہو جو عام آدمی کے لیے ہو جو پاکستان کے شہریوں کے لیے اور پاکستان کے خطے کے لیے اس جغرافیہ کے لیے جو وہاں گلگن ملتستان سے تفتان تک اور جیونی تک ہے یہ سارے کا ساری جغرافیہ کے لیے ہم نے یہ سوچنا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم انٹیگریٹ بھی کریں اس کو سوورن بھی رکھیں اور اس کے حیشت کو اور اس کی عزت اور عظمت کو بھی برقرار رکھیں اور اسے اسے بحال بھی کریں یہ ہماری سیاستدانوں کا ایجنڈا ہو تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہمارے سیاستداد تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی کہاں سے کوئی سگنال آ رہا ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں میں یہ سگنال والی بات آمیر صاحب کے پاس لے جاتا ہوں آمیر صاحب یہ نمبر وہیں سے نوٹ ریسپانڈنگ ہے یا پھر یہ جو کنٹرول کنٹرول ٹاور ہے وہاں سے سگنال ٹرانسپیٹ نہیں ہو پا رہے یعنی آپ دیکھیں نا مرانا فضل رحمان صاحب کا دھرنا تھا آہ تو دو بڑی پارٹیز کو سگنال نہیں جا رہے تھے اب یہ والا معاملہ ہے اے پی سی والا تو اس میں شہباز شریف صاحب کو سگنال نہیں جا رہے اس سگنال آ کہاں سے رہے ہیں سر اور جا کہاں سے رہے ہیں دیکھیں ہماری ہر سانوی چیز کو جو ہے بنیادی کنٹرڈکشن بنا دیتے ہیں میں سمجھ تو سگنال سانوی چیز ہے ہم اصل چیز یہ کہ ہم سیاست کو دیکھنے اخلاقی نقطہ نظر سے ہم لیکن میں کہتا ہوں کہ اصل جو ہے کہ ان کا کلاس کریکٹر کیا ہے ان کا طفقاتی کردار کیا ہے یہ جو ہماری سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں جی آپ کے کسی جاگردار کی تو توقع کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کسان دوست ہو جائے گا کوئی جو سرمایہ دار ہے وہ مزدور دوست جو ہے وہ کام کرنے لگے گا مجھے تو تو کوئی نہیں ہے اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہمیں دنیا کی تاریخ پڑھ لیں لگائیر صاحب نے زیادہ متعلق کیا ہے ہمیں بلکل ایسا نہیں لگتا تمہاری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا طفقاتی کردار ایک جیسے ہی ہے اس میں کہتے ہیں کموں میں کسی طفقے کے شراب کیا کے لوگ شامل ہیں کوئی پیپلز پارٹی میں ہیں کوئی نون لیگ میں اور کوئی پیٹی آئی میں ہیں تو ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے تو سب لوگ جو ہے اپنے طفقے کے مفادات کا خیال رکھ رہے ہیں پہلی تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے دوسری بات آپ ہی کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے متحد کیوں نہیں ہوتی دیکھیں اپوزیشن کی جماعتوں میں تو خود جو اپنے اندرونی سے زیادہ ہاتھ ہیں ہمیں کہ اگر نون لیگ اور سیپس پارٹی کسی اکات مختے پہ تو متفق ہوں گی لیکن پھر ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے کی آگے بڑھیں گے جیسا ہی یہ اپنے اوشتر کا دشپن کو پچھاڑ چکیں گے تو یہ سارے کے سارے جو پاور پولٹکس کے گیم میں ہیں جو ہمارے مولانا فضل رحمان ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ کہ پہلی بار وہ سسٹم سے آؤٹ ہوئے میں ان کی پارٹی تو اندر ہے لیکن خود کے پارلیمنٹ میں نہیں ہے خود کشمیٹ ٹومیٹی کے سربراہ نہیں ہے تو ان کا دکھ جو ہے وہ کسی اور نویت کا ہے تو یہاں پہ جو دکھ ہیں وہ عوام کے دکھ نہیں ہیں یہ عوام کے آپ مجھے بتائیے کہ جتنے یہ لوگ ایشیوز اٹھاتے ہیں چاہے پارلیمنٹ میں اٹھا رہے ہوں چاہیے اے پی سی میں اٹھا رہے ہوں اس کا مستور آپ سے ایک مزدور سے ریڈی لگانے والے سے پھری لگانے والے سے بوئٹ ہونے والے سے کیا تعلق ہے ان کی جو سیاست ہے بہت کلیٹس سیاست ہے نام جمہوریت کا ہے لیکن اس میں جمہور کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کوئی گزر نہیں ہے تو ہماریاں یہ بڑا فلو ہے اور ہم لوگ جو ہیں سلقین کرتے ہیں کہ اپنی اخلاقیات ٹھیک کریں اخلاقیات کا مسئلہ نہیں ہے اخلاقیات ان کے ایسی ہی رہیں گی بات یہ کہ ان کا طفقاتی کردار جب تک ہماری سیاست میں متوسط طفقے کے لوگ نہیں آئیں گے مزدوروں کو نمائندگی نہیں ملے گی کسانوں کو نہیں ملے گی ان کا کام کے صرف ڈھول پیٹھنا اور بڑی بڑی گاڑیوں کے تیچھے دوڑنا ہے اب تک یہ ہی ہو رہا ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک مر جانا ہے کسی لیڈر کے نام کے اوپر ٹھیک ہے نا زندہ باظ مردہ باظ کہنا ہے تو اب تک ہماری جمہوریت یہ ہی ہے تو ہماری یہ سسٹم جو ہے ان ایسیلس جو ہے یہ cause of in-stability ہے اسم مجھ میں آپ کو سسٹم کو متوسطیق کریں گے بار بار یہی سجدبہ کریں گے اور ناکام گے میں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میں پی جے میر صاحب کی طرف جاتا ہوں میر صاحب میں کتاب پڑھ رہا تھا plateau کی and republic آپ نے بھی نام سنا ہوگا اور republic میں ایک بڑا ہی شہرہ یا فاق جملہ ہے کہ doomed are the nations who are governed by traders and dictators اور یہ یونان کے لیے شاید ٹھیک ہوگا پاکستان کے اندر تو میں نے جب جب دیکھا ہے کہ آپ کا جو دور اعمریت ہے اس میں تو آپ کا gdp ratio مجھے تو بہتر نظر آتا ہے باقیوں سے تو کیا ایسا مسئلہ کیا ہے پاکستان کے اندر کہ ایک تو آپ کے جو politicians ہیں سیاستدان ہیں وہ public welfare کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یعنی اگر آج اے پی سی بلانی ہو کہ میاں شہباد شریف صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو کیسے clean chit دلانی ہے تو سارے کھڑے ہو جائیں گے اگر آج public کے مسئلے ہوں مسائل ہوں تو اس کے لیے شاید کوئی نہ کھڑا ہو میر صاحب ریپبلکس کے ہم بات کرتے ہیں پلیٹو نے تو کب کی بات کی ہے ایکچال ریپبلک تو آپ کی سیونٹین سنچری سے شروع ہی تھی فرانس سے ہو گیا آپ کے یورپ کے اندر آگی اور ریپبلک اس کے بعد بکوز ٹو مچ پار with the king آپ نے مگنا کارٹا کا بھی دیکھ لیا ٹو مچ پار with the king اور اس کے بعد چورچ اینڈی آپ کے لیے the monarchy سپریٹڈ the question here arises کہ آپ یہاں آئے ہیں ایک پارٹیشن کر کے from the subcontinent of india انڈیا سے ہم بنتے ہیں پاکستان ڈیموکرسی انڈیا میں ہے کیوں کیونکہ اس کے پاس انفرسٹرکچر چلا گیا سارا سارا تو سیٹس تو وہ ہی تھی اب ہمارے پاس کیا آیا ہمارے پاس آ گیا ایک پاور سٹرگل کی ایک گیم اور یہ پاور سٹرگل کی گیم آپ یونین پارٹی سے لے گے آج تک دیکھ لو وہ ہی چل رہی ہے آپ مسلم ریگز دیکھ لو کتنے اس کے فیکشنز بن گئے ہوئے ہیں اب نئی پارٹیز جو آتی ہیں ان کے لیے سروائیول مشکل ہو جاتا ہے جس طرح آج آپ دیکھ لو from a pressure group into a political party پی ٹی آئے آپ کے سامنے آئی ہے یہ کیوں آئی ہے آپ کے سامنے اس لیے آئی ہے کیونکہ آپ کا جو انکمپنٹ پولٹیکل سٹرکچر تھا وہ فیل ہو گیا تھا آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی ٹرائے کر لیا آپ نے اس کو بھی پی ایم ایلین کو بھی ٹرائے کر لیا ڈیسیڈنسی جو ہے وہ پی ٹی آئے میں چلے گی اب آپ دیکھو فر ایسامپل این ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین ایٹین 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 پوائنٹ ایٹین پوائنٹی پرسنٹ آپ کا ریٹ آف انفلیشن تھا پھر پچھلے سال سیون پوائنٹ سکس فور آج آپ دیکھو ایلیون پوائنٹ ایلیون ریٹ آف انفلیشن آج ریٹ آف انفلیشن جب بڑے گا ایلیون پانچ فورا صورت ایلیون پانچ فورا آپ نے ریٹ آف انفلیشن کو چیک نہیں کرتے اور لوگ اٹھوٹ کے بامانے اور اپسلیٹلی ویسلس اسرام ٹوپکس لے کے آجاتے ہیں جو اپنا بھٹا خود بٹھاتے ہیں آج آپ کا سب سے بڑا بھٹا پتہ کہاں پیٹھا ہے جمیل یہ جو ایک سپیچ ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں آپ نے پی ای آف انفلیشن کا بیڑا کرتی ہے ہاں جی… PIA is dead بالکل اے ناو یہ روایی کسی طرح ہوگی بالکل یہ کس طرح روایی ہوگی آپ کیوں اس نے کلوڑا آپ نے پبلک انٹرنیشنل جو اس کی قرضی تھی 0 – 0 کر دیا اور پہلے کچھ شوکاز دو انویسٹیگیشن کرو اور اس کے بعد آپ لے کر آؤ یہ پہلے تھا کہ یہ نون سبجک اور آپ نے اپنے آپ کو گندہ کر دیا سبکتا کردے خدا کے لیے اب آپ مجھے بتا دو میں تو آپ دیکھتاوں کیوں نہیں چلانے دیتے؟ ڈیلیگیشن آف آتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے ہونسٹو گاڈ ہم یہ بات کرنے بارے نا وینڈو کی چلے جاؤ ہاں بھی تم یہ کر سکتے نہیں سر میں اس سے پوچھوں گا اس سے پوچھوں گا نوٹ جائے گا چیٹ جائے گا ممورندم جائے گا پھر آپ کا کام ہو گا آہ بھئی تو ملک کیسے چلا سکتے ہو ان کاندرین کندرین بہترین کاندرین مگا ہے ہم اتنے سکتے ہو بڑی وینڈو سسٹم پیپلک فسیلیٹیشن کیا آیمن جی کالیٹی آف لائفo پاکستان مالکے پاکستان بھاکستان بلکل زیرو بلکل زیرو آپ پیسا ہوتے نہیں دے رہے ہو جہاں آپ کو کالیٹی بھی مل سکتے ہیں ایک بہترین مئر صاحب آپ ان کی سپر موجود گاس موجود رائے گا فاتین ازاد یہ وقت میں ہوتا ہے درائے کے بعد ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے یا بائی ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے اور میرے جو سینئر ترجہکار ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سازہ یہ ان سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے انہیں پوری عمر گزار دی ہے تو ان سے بات ہوگی بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ہمارے ملیہ حاشمی نے توقف کیا ہوا ہے ملیہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم متحد ہیں اور ہم متحد ہو کر حکومت کے اتحادی توڑ کر اپنے ساتھ ملائیں گے اور جو چاہیں گے جیسا چاہیں گے کر لیں گے لیکن جب ان کی اپنی اے پی سی کی بات آتی ہے تو ایک کا مو اس طرف ہوتا ہے اور دوسرے کا دوسری طرف ہوتا ہے یہ کیا سلسلہ ہے کہ پبلک ویل فیر کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا آپس کے سیاستدانوں کے لیے کس نے کرنا ہو تو کر لیتے ہیں پھر بھی جی بلکل جمیل بات یہ ہے کہ یہ تو مائنس امران خان کرنے چلے تھے سرپرائزنگلی ابھی اشرف انساری صاحب جو کہ نون لیگ سے جن کا تعلق ہے سٹنگ ایم پی اے ہیں نون لیگ کے ٹکٹ پر سیال کورٹ سے ان کا تعلق ہے انہوں نے ابھی ریسنٹلی امران خان صاحب کے حق میں بیان دیا اور ان کا موقف اپنی پارٹی سے بہت مختلف دکھائی دیا سو اتنا ان کا بھی اپوزیشن کا ہاؤس بھی ان آرڈر نہیں ہے اور جہاں تک بات ابھی ہم دوری تے پہلے اداروں کی بھی کر رہے تھے یہ اپوزیشن جماعتوں نے مل کر ان اداروں کو تباہ کیا ہے پی جے میہ صاحب کی بات درست ہے کہ پہلے انویسٹیکیشن آپ کریں شوپاز نوڈس جاری کریں پھر آپ پبلکلی بات کریں بلکل درست بات ایسا ہی ہونا چاہیے تھا لیکن کبھی ہے کبھی تو ان کمپٹنس کی قصے سامنے کھلنے تھے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ازیر بلوچ ہو یا ناصر بٹ ہو کس قسم کے لوگوں کو استعمال کر کے سسٹم کو ابیوز کیا گیا مزیر بلوچ کی کیا جرت ایک دہشت گھٹ جو کہتا ہے کہ میں نے ایک سو اٹھانوے لوگ مار دیئے اس کی کیا جرت تھی کہ وہ سن میں اس قدر ان کی گورننس میں پینٹریٹ کر جائے ان کی حکومت کی آپریشنز میں اتنا پینٹریٹ کر جائے کہ وہ پولیس کی تائناتی کرا رہا ہے پولیس کے سبازلے کروا رہا ہے سو اپوزیشن چونکہ جانتی ہے کہ انہوں نے ہی ملک کا مل کر بیڑا غر دیا ہے اور اس پر سمران خان صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ لوگ موجود ہیں جو اس بیڑا غر کرنے میں شامل کے اور اب وہ معصوم پرشتے بن کے بیٹھ گئے ہیں جس سے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی پورٹرز میں بھی کچھ لوگ اپوزیشن کی طرف ملے ہوئے ہیں اور اپوزیشن کے کچھ لوگ وہ ہیں جو شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے بھی سگے لیں تو اس وقت ایک ہی چیز کی کمی ہے اور وہ ہے امانداری ابھی شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت اکاملہ تعالیٰ فرمائے آمین لیکن عدالت کم ہے وہ کم ہے وہ آر سے چند دن قبل پڑھ رہی کی جو کانورزیشن سامنے آئی کہ جر صاحب نے کہا کہ میاں صاحب نے تو ٹیسٹ کروایا ہی نہیں تو ریپورٹ میں کیسے پتا چل گیا کہ وہ پوزیٹیو ہے تو ان لوگوں کو اعتماد جیتے کی صرفت ہے کتری خط سے لے کے کالیبری فونٹ کی اجاد سے لے کے یہ چھوٹے چھوٹی 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 یہ جو بھوڑ بولتے آئیں اس سے عوام کا اعتماد فلکل ختم ہو چپے سیاستہ ملیہ مجھے اگر آپ موقع دیں تو میں باقی پینلیس سے بڑا ایمپورٹن ایک سوال کرنا ہے ہوں میں کر لوں امیر زیا صاحب میں بنجیمن فرانکلن کی کوٹ پڑھ رہا تھا اور وہ لکھتے ہیں کہ in politics nothing happens by accident and if it's so and you can bet it was planned that way تو وہ کیا بائی ڈیزائن ہیں یہ چیزیں ساری یا پھر واقعی ہے بائی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں کوئی کومنٹ کر دیجئے گرسر نہیں بلکل ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو سکتا سیاست جو ہے بڑا سمجھ بوچ کا کھیل ہے چاہے وہ عوام دوست سیاست ہو یا عوام دشمن سیاست ہو اس میں اسی طرح ہوتا ہے اب جو بات یہ ہے کہ اگر آپ ہی سوچیں جو آپ کا میں ایک خواب میں سوال ہے کہ جو ہمارے کمرانوں کا جو تک آئے ہیں ان کا یہ رویہ کیوں ہے مجھے اس پر ایک حبیب جالب صاحب کا شہر یاد آیا جی ایک خواب میں وہ بڑا ہماری جو ایکمنٹ ہے اس کو بیان کرتا ہے جی پیس کہ کہاں قاتل بدل فقط شہرے بدلتے ہیں اور جب اپنا سفر ہے کہ فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ فاصلے چل رہے ہیں اور ہمارے یہاں سے شہرے بدل جاتے ہیں نظام بیسے ہی رہتا ہے وہ عادت و اتوار بھی حکمرانوں کے بیسے ہی رہتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بڑی نیکنیتی سے کام کرتے ہیں بڑے خلوط سے کام کرتے ہیں وہ فرد ہیں لیکن جس کہتے ہیں کہتے ہیں کوہلے کی کان میں آپ بھی جا کے نمک کی کان میں آپ بھی نمک کی ہو جاتے ہیں تو یہاں پر وہی صورتحال ہے کہ یہاں پر ایک فرد جو ہے وہ بہت زیادہ اگر آپ سسٹم سے اس بات کا سمجھوتا کرنے کہ میں سسٹم میں رہ کے کام کروں گا تو پھر تو آپ تبدیلی نہیں لاسکتے آپ کو کہ تبدیلی لانی ہوگی تو آپ کو دسٹرکشن کرنی ہوگی آپ جو ہے اگر یہ سوچیں کہ جی ان لوگوں سے اس لیبارٹری سے جو ہم نے فارمولا اپنایا جس میں ہم نے ماضی میں سو کہتے ہیں ناکام تجربے کیے ہم اسی فارمولے پر عمل کر کے کامیاب تجربہ کرنے کی نہیں ہو سکتا آپ کو اپنا تجربے کے انداز اور لیبارٹری کے ساز و سمان میں تبدیل ہی کرنی پڑے گی اس کے بعد ہی آپ آگے جائیں آپ لیں کہ یہ بحث ہمیں کرتے ہوئے مجھے پچیس تیس سال ہو گئے لگاری صاحب سے مجھ سے چار پک سال زیادہ ہوئے ہوں گے ہم اسی طرح بحث کرتے رہیں گے اور ہمارے مطلب ہے آپ آج اچھا جوان ہے بیس بلس بات آپ بھی پھر یہی سوال لے کے بیٹھے ہوں گے سر آپ کی شاگردی میں شروع کیا آج مجھے بھی پیلگرین چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں اور ہم بھی وہی دیکھتے آ رہے ہیں جو آپ سے سنتے آ رہے ہیں تو یہ جو ہے نا معاملہ اسی طرح ہے بالکل کہ سسٹم کا بدلاؤ بڑا ضروری ہے نظام ہمیں ویسے کا ویسا ملا ہے چہرے بدل رہے ہیں نظام ویسے کا ویسا ہے لگاری صاحب آپ سے کوئی کومنٹ لوں گا سر سسٹم کے بدلاؤ کے لیے کیا ضروری ہے ایک تو ویجنری لیڈرشپ کا ہونا بڑا ضروری ہے دوسرا بروٹل ڈیسیئنز لینا بڑا ضروری ہے جو کہ نہیں لیے جاتے ہیں اگر کوئی لیتا ہے تو پھر چیخنا چلانا اردگیٹ سے شروع ہو جاتے ہیں لوگ اور پھر وہی ہوتا ہے یوٹنز ہوتے ہیں ڈیسیئنز واپس لیے جاتے ہیں لگاری صاحب ایک تو یہ ہے کہ امیر صاحب نے اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں جو باتیں کی تھیں میں ان کو انڈورز کرتا ہوں اور ہمیشہ ہمارا نکتہ نظر یہ ہے کہ اگر جمہوریت سرمایہ داروں کی ہوگی تو ظاہر ہے سرمایہ داروں کو پینیفٹ کرے گی اگر فیوڈلز کی ہوگی تو دیموکریسی فیوڈلز کو ڈیلیور کرے گی اگر جو ہے وہ آثوریٹیرین لوگوں کی ہوگی تو ان کو جو ہے وہ ڈیلیور کرے گی اگر ماسس کی ہوگی تو پھر ماسس کو ڈیلیور کرے گی تو ڈیموکریسی کے بھی اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں کہ وہ کس کو جا کر ڈیلیور کرے ultimately اس کے بینیفیشری کون ہوتے ہیں یہ بھارال ایک طبقاتی مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی وزاعت کی اور بہت ایکسپلین کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا کہ یہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے میرے خیال ہے ایکسیڈنٹ بھی بائی ڈیزائن ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ خامخواہ ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے اس کا سوچتے رہتے ہیں بڑے بڑے تاریخ کے بڑے بڑے ہاتھ ساتھ میں وہ ایکسیڈنٹ کا حصہ تھا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو کینیڈی کا قاتل ہوتا تھا وہ ایکسیڈنٹ تھا یا بائی ڈیزائن تھا اور اس کے بعد جو ابراہم لنکن کا قاتل تھا وہ ایکسیڈنٹ تھا یا بائی ڈیزائن تھا اور اسی طرح سے بہت سے ادنان مہندرس کی پانسی جو ہے وہ بائی ڈیزائن تھی یا ایکسیڈنٹ تھا تو ہمیں بہت سے چیزوں کو سوچ رہا ہے اچھا شاہ فیصل کا قاتل جو تھا وہ بائی ڈیزائن تھا یا ایکسیڈنٹ تھا تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت سے چیزیں یا افغانستان میں روس کا آنا بائی ڈیزائن تھا یا ایکسیڈنٹ تھا یہ بہت سے چیزیں ہیں جو ہمیں آپ موقع دیتی ہیں کہ ہم چیزوں کو سمجھیں بھی اور ان کو جانیں بھی کہ کس طرح سے یہ سارے کی ساری ریڈرشپ بند ہو گئتے ہیں افغانستان میں اور امین جو ہے وہ کس کے لیے کام کرتا تھا اب ہر چیز کھل گئی ہے نا وہ انقلاب کو لے کر آیا اور معلوم ہوئے کہ وہ انقلاب جو تھا وہ مسکیرج ہو گیا اور اس کے بعد ساری دنیا وہاں کرا آگئی اور ایک بدترین دور سے گزرایا افغانستان اور اس کے ملبع ہمارے اوپر گرائے لگاری صاحب سے 30 سیکنڈ کا موقع دے دیں میں ذرا پیجے میر صاحب کو بھی شامل کروں میر صاحب سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے چہرے تو وہی ہیں آمیر زیان صاحب کی بھی یہی ٹیک ہے اور لگاری صاحب نے بھی یہی کہا ملیہ بھی کچھ دیر پہلے یہی کہہ رہی تھی معاملہ سارا سسٹم کیا ہے سسٹم ادھر کا ادھر کھڑا ہے آتے ہیں چہرے بدلے جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی رہوتا ہوتا کچھ نہیں ہے پبلک وہیں کی وہیں کھڑی ہے دیکھیں یہ جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں کیا ہندوستان میں کوئی مختلف سسٹم ہے وہ بھی اسی سسٹم کی پیدائش ہے جس کے ہم ہیں ہم ایک ہی سسٹم سے چل رہے تھے 47 سے پہلے یہ کیا وجہ ہے کہ وہ سسٹم چل رہا ہے یہ سسٹم نہیں چل رہا بڑا سمپل ہے آپ کا الیکشنیرنگ جو موڈ ہے وہ بالکل فالٹی اور کرپٹ ہے آپ جب تک اپنے الیکشنز کو ٹھیک نہیں کریں گے یہی آپ کے سامنے یہ کینسر آ جائے گا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بکاوز جب آپ فیر اور اچھے صحیح الیکشنز کرائیں گے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک آنسٹ آپ کے لوگ کے ایک کمرادری آ جاتی ہے لیکن جب آپ ایک کرپشن کے تھرو جو پانچ سو روپیا دیتا ہے اور ایک آدمی اور دو ٹرک بھر کے لے آتا ہے اور آپ کے ووٹ لیتا ہے کرپشن تو یہی سے شروع ہوگی ہے اور اس کرپشن کا سب سے پہلے میں کس کو قصوروال ٹھراؤں گا عوام کا ان کو چاہیے بلکل ان کے پیسے نہ لے کسی پارٹی کا بھی ہو بلکل پیسے مت لو تم اپنی امانداری سے ووٹ دو جب تم اپنی امانداری سے ووٹ دوگے تمہاری امانداری کے ساتھ ایک اماندار آدمی آگے پیدا ہوگا تم کرپشن سے دوگے پانچ سو روپے ہزار روپے لے کے کئی سے بھی زیادہ لیتے ہیں سینٹ کے الیکشنز دیکھ لیں کروڑوں دیتے ہیں تو اگر آپ نے یہی موٹس اپرینٹر رکھنا ہے تو آپ کا کوئی سسٹم چلے گا نہیں بکوز یہ جامرز اس الیکشنز کے یہ جو سسٹمز کے جناب پی جے میر صاحب سینئر ترجعہ کار ہمارے تھے آپ نے وقت نکال آپ کا بہت بہت شکریہ جناب آمیر زیا صاحب سینئر ترجعہ کار انکر پوستن آپ موجود تھے آپ کا بہت بہت شکریہ جناب نظیر لغاری صاحب آپ نے وقت نکالا سر آپ سٹوڈیوز میں موجود رہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ملیہ حاشمی سکائپ پر ہمارے ساتھ موجود تھی ملیہ آپ کا بہت بہت شکریہ خواتین ازرات سسٹم بدلنا ہے تو ویجنری لیڈرشپ کا سامنے آنا ضروری ہے بڑے سخت اقدامات جسیئنس کی ضرورت ہے اور چاہے پھر مونسون بارشے ہوں چاہے آربن فلڈنگ ہو یا پھر ملک کے اندر ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہوں جب لیڈرشپ ٹھیک آئے گی جب سسٹم ٹھیک ہوگا تو معاملات ٹھیک ہو کر رہیں گے اور آلٹیمیٹلی ٹھیک ہوں گے پروگرام سے جمیل فاروقی کو اجازہ دیئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے